بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اینڈ اسلام علیکم ایٹ بائی زمید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آپ کو صحت جسمانی تعلیم کے میں آج خوش آمدید کہتی ہوں آج کا جو ہمارا یونٹ ہے وہ ہمارا یونٹ نمبر ایٹ ہے جو ہے فٹنس آج ہم سٹوڈنٹس فٹنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ فٹنس کیا چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی کہ فٹنس سے کیا مراد ہیں تو فٹنس سے مراد کسی بھی فرد کی وہ خصوصیت ہے جس کے تحت وہ روزمرہ کے کام بغیر تھکاوٹ کے سر انجام دے سکے اور اس کے پاس اضافی توانائی کا زخیرہ موجود ہو جس کی بدولت وہ تفریح سرگرمیوں میں شامل ہو سکے اور حادثاتی صورتحال میں بہترکتار ادا کر سکے یہ تو ہو گئی جی فٹنس سے مراد اب کہتے ہیں کہ فٹنس ایک بہت وسیع اس کے میننگ بہت وسیع ہے یہ انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت اور اس کی کارکردگی کا آیات آگرتی یعنی اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ وہ خوبی ہے یعنی فٹنس ایک ایسی خوبی ہے جس کے تحت انسان کی جسم کے تمام نظام جو ہیں وہ برپور انداز میں کام کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اس فٹنس کے نتیجے میں جو روز مرہ کے کام ہوتے ہیں وہ بغیر تھکے سر انجام انسان دے سکتا ہے اور وہ معاشرے کا ایک ارامت رکن بان سکتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ روز مرہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ بغیر تھکے کر سکتا ہے وہ معاشرے کا ایک اہم رکن جو ہے وہ بان سکتا ہے اور اہم کے معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور صرف انسان تا بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے جب وہ مکمل طور پر فٹ ہوتا ہے تو جب وہ فٹ ہوتا ہے تو بغیر تھکاوت کے سارے اپنے جتنے کام ہیں انہیں آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ فٹنس کا اصول کیوں ضروری ہے فٹنس کا اصول جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر شخص نے کوئی بھی شخص اپنے گھر سکول کھیل کے میدان اور معاشرے میں ایک خاص کردار ادا کرنا ہوتا ہے اگر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہوں گے تو اپنی ذات سکول ہندان اور معاشرے کی ترقی کے لیے بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اگر فٹ ہی ہوں گے وہ اپنی فٹنس کا خیارہ کرنے کے فٹ ہوں گے تب بھی وہ اپنے گھر سکول اور کھیل کے میدان اور جو معاشرے کے دوسرے بھی ان میں جو کردار ادا کرنے وہ بے تطریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس ملک کے لوگ جسمانی طور پر زیادہ فٹ ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب اور کامران ہوتے ہیں اسٹویرٹس ملکی ترقی کا انحصار جو ہے وہ افراد کی بیسیت مجموعی فٹنس پر ہے کسی بھی ملک کے افراد خصوصاً نوجوان نسل ذہنی اور جسمانی طور پر جتنی فٹ ہوگی اتنا ہی ملکی ترقی میں بھرپور انداز میں اپنا قیدار ادا کر سکتی ہے یعنی ساری عمر جو چاہے ہم لوگ جہاں پر بھی ہوں ہم گھر میں ہے سکول میں ہے کیل کے میدار میں ہے یا معاشر میں ہے جب تک فٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنا قیدار بہتر طریقے سے ادا نہیں کر سکتے اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ وہی قومیں جو ہیں ترقی کرتی ہیں جن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر جو لوگ فٹ ہوتے ہیں وہ قومیں جو ہیں وہ زیادہ ترقی کرتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج جہاں ہم لوگ نے فٹنس کے بارے میں پڑھا اس ریلیٹڈ آپ کو میں ویڈیو بھی سینڈ کروں گی اس کو آپ لوگوں نے جو ہے یاد بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسیسمنٹ جو بھیج رہی ہو اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ